بسم اللہ الرحمن الرحیم کیس ہوا تھا اس وقت جو کہ تقریباً آسے دو سال پہلے کا کیس ہے کہ وہ بھی عدالت میں گیا اور عدالت سے آگے ہائی کور تک اس کیس کی پیروی کی گئی اصل میں وہ کیس یہ تھا کہ جب بھی کوئی میرینٹ یوکے میں آتا ہے تو حکومت نے اپنے لیول تک ان کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرنا اور ان کی مخوری کرنا شروع کر دی تھی جس کے بعد ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گیا اور ان کی تمام انفرمیشن لینے کی کوشش کی گئی اصل میں حکومت نے یہ جواز پیش کیا کہ وہ ان کی وہ کنورسیشن جو کہ انہوں نے کشتیوں کے ذریعے اپنے جو کہ انسانی سماغلہ عدت تھے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کنورسیشن کی اس کی مخوری کرنا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی موبائلوں کو ٹیپ کیا گیا لیکن اب کافی عرصے کے بعد اب حکومت کو اس بارے میں عدالتی کے طرف سے فیصلے کا سامنا ہے اور عدالت نے بہت بری طرح اس جو ایکٹیوٹی کو ہے وہ ریجکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مین ہیومر آئیس کی وائیلیشن ہے اور اس پر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور یہ بلکل بدنیتی بھی تھا اور یہ بلکل مس گورننس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے اب انہوں نے کہا کہ جتنے امیگرینٹس کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے ہیں وہ اپنی کمپنسیشن کے لیے کلیم کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ان کے فون ٹیپ ہونے کی وجہ سے ان کو لاس پہنچا ہے اس کا وہ حکومت سے کلیم کر سکتے ہیں ان سے پیسہ مانگ سکتے ہیں یہ ایک طریقی فیصلہ ہے جو کہ آنے والے وقت میں ہوم آفش کو اور یوکے کی حکومت کو روک دے گا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹی کرے امیگرینٹس کے لیے یہ امیگرینٹس کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے اور خاص طور پر جو الیگل امیگرینٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بھرپور اور اچھا فیصلہ ہے جس کو آنے والے وقت میں بیشمار فائدے ہو سکتے ہیں امیگرینٹس کے لیے یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام امیگرینٹس کے لیے جن کو اس طرح کی سٹویشن کے سامنا ہے ان کے لیے بھی آپ کمپنسیشن کے راستے کھل گئے ہیں وہ بھی کلیم کر کے اپنی کمپنسیشن لے سکیں گے تو دوستو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکپچر میں مل جائے گا آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ